ہلو ایفریون پچھلے کچھ سالوں میں میں نے ایسے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے جو اپنے ایکزیما سے کافی پریشان ہے ایکزیما ایک ایسی سکن کنڈیشن ہے جس میں آپ تھوڑا سا کنسولیڈیٹڈ ایفرڈ ڈالنے کے بعد ہی بہت اچھی ایمپروومنٹ دیکھ سکتے ہیں ایکزیما ایک ایسی سکن کنڈیشن ہے جس میں آپ کی سکن بہت ہی ڈرائی اور اچھی ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو ایکزیما ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں اچھنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ چاہ کر بھی خود کو اچھ کرنے سے روک نہیں پاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ اپنی سکن کو اچھ کرتے ہیں آپ کی سکن اتنی زیادہ فلیکی اور ایریٹیٹڈ ہو جاتی ہے کبھی کبھی یہ اچھنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی سکن پر بلیسٹرز بن جاتے ہیں اور بلیڈنگ بھی ہونے لگتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایکزیما انکمفرٹیبل اور ایمبریسنگ کنڈیشن ہوتی ہے آپ کے ایڈولیسنٹ ایئرز میں ایکزیما کی وجہ سے آپ کی ایلبوز اور نیز بھی ایفیکٹ ہو سکتے ہیں آپ کے ٹین ایج ایئرز میں یہ آپ کی رسٹ ہینڈز اور فنگرز تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد یہ اتنا سیویر ہو جاتا ہے کہ آپ کی سکن ہمیشہ بروزڈ بلیسٹرڈ اور اچھی رہنے لگتی ہے نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا ڈیمیٹولجسٹ اور ہیر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر نبنی تھرور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکزیما کے بارے میں کافی کچھ بتانے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے اور ایکزیما سے جڑے سبھی سوال نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھئے بہت سارے لوگ ایکزیما کو ٹریٹ کرنے کے لیے کنونشنل طور پر اسٹیرویڈ کریمز یوز کرتے ہیں جو بہت کیسز میں کام نہیں کرتی ہیں بیسٹ کیس سیناریو میں یہ کچھ ٹائم کے لیے ایکزیما کے سیمٹمز کو پریونٹ کرنے میں آپ کی تھوڑی مدد کر سکتی ہے لیکن یہ کریمز ایکزیما کے کاؤزز کو ایڈریس نہیں کرتی ہیں ڈائیبیٹیز ایکسپوزر ٹو کول اور ایکسپوزر ٹو سوپس اور ڈیٹرجنٹس کچھ کون فیکٹرز ہیں جو ایکزیما کو اگریویٹ کرتے ہیں اوویسلی آپ کے لیے وہ اگریویٹنگ فیکٹرز کچھ الگ ہو سکتے ہیں جیسے کی ہیوی ایکسرسائز سویٹنگ کچھ پارٹیکلور فوڈز ہیر کیر اور سکن کیر پروڈکٹس یا پھر سٹریس ایک چیز جو آپ کو نوٹس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ٹرگرز کو کام کرنے میں دو سے تین دن بھی لگ سکتے ہیں کچھ لوگ اگر بہت زیادہ اماؤنٹ میں پروسیل شگر کھا لیتے ہیں تو انہیں دو تین دن کے بعد ہی اپنے سمٹمز نظر آتے ہیں اس لیے اگر ایک بار آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کا ایکزیما کن چیزوں سے ٹرگر ہوتا ہے اسے کنٹرول اور ٹریٹ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو پروسیل شگر انٹیک کم کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی سکن کا سوپ ڈیٹرجنٹ اور کیمیکل ایکسپوزر بھی کم کرنا ہے آپ کو سن ایکسپوزر بھی کم کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنی اچنگ کی حیبٹ کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنا ہے ایکسپوزر کم کرنے کے لیے اگر آپ گلوز پہنتے ہیں تو آپ کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے نہانے یا ہینڈ واش کرنے کے بعد آپ کو اچھے سے اپنے ہاتھوں کو موسٹرائز کرنا چاہیے اس سے آپ کے ہاتھ زیادہ ڈرائے نہیں ہوں گے دیورنگ دو ونٹرز آپ اپنے ہاتھوں کو موسٹرائز کر کے گلوز پہننے کے عادت ضرور ڈالیں تو یہ تھے کچھ ٹپس ایکسپوزر کی سمٹمز اور ایفیکٹ سے ریلیف کرنے کے اس کے لیے سب سے ضروری ہے سمجھنا کہ آپ کو ایکسپوزر خوتا کیوں ہے ایکزیما ایک بہت ہی انفلمیٹری کنڈیشن ہے اور اگر آپ کو بہت سمجھ سے ایکزیما کی شکایت رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ہائی لیول انفلمیشن ہے تو ایکزیما کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی باڈی کی انفلمیشن کو کم کریں باڈی کی انفلمیشن کو کم کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے آپ کا ڈیلی شگر انٹیک کم کرنا ہائی ان شگر یا ہائی ان کاربو ہائیڈریٹس چیزیں جیسے بریڈز، پاسٹا، رائز اور پوٹیٹوز کو اپنی ڈائیٹ سے کم کر دیجئے گرینز بھی آپ کے ڈائیجیسٹیف سسٹم کے لیے کافی ایریٹیٹنگ ہو سکتے ہیں اور یہ ایریٹیشن آپ کی انفلمیشن کو بڑھا سکتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ایکسس کونٹیٹی میں نہیں لینا ہے اپنی گٹ فلورا اور گوڈ بیکٹیریا کو پرموٹ کرنے اور بڑھانے کے لیے آپ کو پرو بائیٹکس یوز کرنا چاہیے آپ اس کے لیے دہی یا یوگرٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ کچھ کھا رہے ہوں تو یہ کوشش کریے کہ آپ کی بوڈی کو سبھی ضروری نیوٹرینٹس مل رہے ہیں ایک ایسی ڈائیٹ لیں جس میں گرین لیفی ویجیٹیبلز نیچرلی کلر فل فوڈز اور انٹی آکسیڈنٹ ریچ چیزیں شامل ہو اپنے کھانے میں کچھ فیٹی فوڈز جیسے میکیرل اور سیمن جیسی اویلی فش نٹس ایووکیڈوز کوکنٹ آئل ایلمنڈ آئل جیسی چیزیں شامل کریں ان ادھر ورڈز آپ کو اپنی انر انجینیرنگ تھوڑی چینج کرنی ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے بٹ آپ کو لانگ لاسٹنگ ریزرلز بھی ملتے ہیں لاسلی یہ میری طرف سے کچھ سپیشل ٹپس ہیں جو آپ کو ایکزیما سے ریلیف پانے میں مدد کریں گی سب سے پہلے اپنی سکن کو اچھے سے ہائیڈریٹ کر کے رکھیں نیکسٹ ہے زیادہ اچنگ ہونے پر ہلکے ہاتھوں سے اپنی سکن پر کوکرٹ آئل یا آلیو آئل لگائیں اپنی سکن کی ہائیجین مینٹین کر کے رکھیں اس سے سکن انفیکشن کی چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں یاد رکھئے آپ کی سکن ٹاکسک ویسٹ کو آپ کی باڈی سے ایلمنیٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے اگر پوسیبل ہو تو ہفتے میں ایک یا دو بار تھوڑی دیر کے لیے سونا کے لیے جائے اور اپنی سکن کو اچھے سے سویٹ کرنے دیں اس سے آپ کی باڈی سے ٹاکسنز ایلمنیٹ ہو جائیں گے لیکن سونا سے آنے کے بعد صرف سادے پانی سے نہ آئے کسی سوپ یا شیمپو کا استعمال نہ کریں اس سے آپ کی سکن ایریٹیٹ نہیں ہوگی اسکن کو موشریز کرنا بلکل نہیں بھولیں اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپفل لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں ہیلتھ، فٹنس، انجریز، نیوٹریشن اور ڈرمیٹالجی کے بارے میں اور جاننے کے لیے درما مریکل کلینک کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں